بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے پرسکون رکھے اور آپ کی زندگی میں دھیر ساری خوشیاں رکھے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ہماری زندگی میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے اور اسی سچ کو ہم مان کے اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں وہ سوچ ہماری کسی انسان کے بارے میں ہو سکتی ہے ہمارے خیالات کے بارے میں ہو سکتی ہے کسی آنے والے کل کے بارے میں ہو سکتی ہے یا گزرے ہوئے کل کے بارے میں ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ایک پرسپشن کرتی ہے اور اسی پرسپشن کے چشمے کے ساتھ اسی پرسپشن کی اس چیز کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیتے ہیں ہم کبھی اس پرسپشن کو چیلنج نہیں کرتے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پرسپشن ہے ہو سکتا یہ جھوٹ بھی ہو ہو سکتا یہ غلط بھی ہو وہ خیالات ہوں ہم خیالات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ سوچ ہوں ہم سوچ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کا بہت بڑا جو حصہ ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دی اور اپنی سوچوں کو لے کے اپنی جو ہے وہ پرسپشن کو لے کے حقیقت مانتے رہے جبکہ سوچیں ہماری حقیقت نہیں ہوتی آج اگر آپ بیٹھ کر اپنی زندگی کو انالسز کریں اور آپ دیکھیں کہ میں نے فلاں موقع پر یہ سوچا تھا کہ یہ ہوگا کیا ویسا ہوا نہیں ہوا ہوگا میں نے فلاں انسان کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ وہ ایسا ہوگا تو وہ ویسا نہیں ہوا ہوگا اور فلاں کسی بھی انسیڈنس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا وہ ویسے اچول میں نہیں ہوا ہوگا جو ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اور جو ہم سوچتے ہیں most of the time تو وہ ہوتے نہیں ہیں تو before the time کسی چیز کی procrastination کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ overthink کرنا it's just waste of time لیکن ہم جو کہ habitual overthinker ہوتے ہیں ہم جو کہ بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو create کرنے کے بڑے master ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ساتھنا ایک ایسا life story share کرتا ہوں اپنی زندگی کا ایک حصہ share کرتا ہوں کہ آپ کو understand ہوگا کہ ہم لوگ کتنی چیزوں کو over build کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم بڑھا چڑھا کے اپنے لیے کر لیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں ہمارے گھر کے سامنے مجد بن رہی تھی اور میں اس time پوری پوری رات جاگتا رہتا تھا میں کوئی کام نہیں کرتا تھا میں پوری رات جو ہے نا بس ایسی جاگتے رہنا اور صبح جو ہے سکول چلا جاتا تھا دل میں بڑی بیچینی ہوتی تھی بڑا استراب ہوتا تھا اور جو میں کر رہا ہوتا تھا میں اس سے خوش نہیں ہوتا تھا میں اس سے satisfy نہیں ہوتا تھا مجھے اندر سے سکون نہیں آتا تھا تو میں نے دیکھنا کہ صاحب نے جو ہے نا وہ مسجد بن رہی ہے اور ادھر ایک انسان ہے باقی لوگ تو دن میں کام کرتے تھے لیکن وہاں ایک جو تھے وہ مولانا صاحب تھے جو وہیں رہتے تھے تو میں نے ان کو دیکھنا ان کی زندگی کے بارے میں مطلب میری perceptions create ہونی کہ پتہ نہیں یہ انسان کتنا نیک ہے کتنا متقی ہے جو پوری پوری رات جاگتا ہے اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے اور میں دیکھنا کبھی وہ جو ہے وہ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو میری نا اندر ایک بڑی perception create ہوگی تو میں نے سوچا کہ یہ کتنا اچھا انسان ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا موقع دیا ہوئے کتنا اس کو دین دیا ہوئے کتنی اس کی دین کی روشنی اس کو منور کیا ہوئے میری زندگی میں دین نہیں ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے دین سے لگاؤں مجھے بچپن سے ہی کافی زیادہ تھا لیکن انسان بٹک بھی جاتا ہے پھر اللہ پاس بولا بھی لیتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں باقی منافقوں سے تو اللہ کی ویسی نہیں بنتی تو کیونکہ منافق اپنی ہی اس میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند لوگ میں جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں اب میں ساری رات ابزورب کرتا رہتا مجھے بڑا اشتیاق ہوا مجھے بڑی دل میں آیا کہ یار میں جو رات یہاں اس کام کو لگا رہا ہوں میں ہمیں الٹے صدح خیالات کرتا ہوں الٹے صدح کام کرتا ہوں کیوں نہ میں اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا کروں اس کو وقت دیا کروں اور اس کے اندر جھانکوں تاکہ مجھے کچھ دین کے بارے میں پتا چلے اور میں دین کے ساتھ اور جھوڑ سکوں میں نے ایسے کیا اگلی رات تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا منیشہ کی نماز پڑھی اور ان کے پاس بیٹھ گیا گھر سے تو مجھے کوئی تھا نہیں کیونکہ سامنے مسجد تھی ہمارے ایک دو بس قدم کا فاصلہ تھا میں بیٹھ گیا ان کے پاس ہماری باتیں چلتے چلنے شروع ہوگی کافی لمبی باتیں چلنا شروع ہوگی کرتے کرتے بارہ ایک بجے دو بجے تک ہمارے ساتھ ہوئے میں بڑا امپریس ہوا میری پرسنالٹی ان کی ماشاء اللہ لمبی لمبی داڑی سفید کلر کی اوپر کیپ پہنتے سفید کلر کا سوٹ پہنتے مجھے بڑا میں امپریس ہونے لگ پڑا میری فجر کی نماز بھی ان کی مسجد میں ہونا شروع ہوگی میں بڑا امپریس ہوا ان کی بات آہستہ آہستہ ہماری جو دوستی ہے نا ان انکل کے ساتھ میری دوستی اور بڑھ گئی اب وہ انکل مجھے اپنی جوانی کے قصے سنانے لگ پڑے میں جوانی میں بڑا میں خوبصورت تھا میں جہاں سے گزرتا تھا لڑکیاں میرے پیچھے لگ جاتی تھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اب میں نا ایکچولی ہمارے جو ہے نا پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے دماغ میں چار رہی ہوتی ہے نا اگر ویسی نہیں کچھ ہوتی تو میں بلینک ہو جاتا ہوں میں مطلب وہاں تھوڑا انکونشیس ہو جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے ری ایکٹ کیا کرنا ہے اب میں نے جب ان کی یہ باتیں سنی کہ میں بہت خوبصورت تھا میرے پیچھے لڑکیاں تھی یہ تھا وہ تھا تم بھی جوان ہو تمہاری شکل بھی فلان ایکٹر کے ساتھ ملتی ہے وہ مجھے فلان ہیرو کے ساتھ ملاتے تھے پتہ نہیں وہ کیا پرانی زمانے کے کوئی ہیرو تھا اس کے ساتھ ملاتے تھے اب جی تمہاری پرشنیلٹی اتنی جاندار ہے زبردست ہے تمہاری کتنی گل فریڈ جب وہ یہ باتیں کر رہے میرے دماغ میں عجیب و غریب سی وہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی وہ چیزیں شاید میں ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا یا وہ چیزیں میں ریالیٹی سوچ نہیں رہا تھا اگلی بات نے مجھے اور زیادہ حران کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا ہے جس کا تم مجھے نمبر دے سکو یا میں اس سے بات کر سکو یا میری دوستی کرا سکو believe me اس ٹائم پہ میں unconsciously پتہ نہیں کیا کیا کچھ رییکٹ کر دیا بڑا کچھ شاید میں نے بڑی بڑی باتیں بھی کر دی ہوں گی بٹ وہ تھوڑی دیری ہوئی کہ مجھے اس انسان سے وہ جو گربت تھی وہ ایک دم بدل گئی وہ میری سوچ جو تھی وہ ایک دم بدل گئی کیونکہ میں نے ایک پرسپشن کریٹ کی تھی اور وہ جب پرسپشن انٹو ریالیٹی ہوئی وہ ریالیٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی میں نے اس انسان سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا میں پیچھے ہٹ گیا moral of story یہ ہے کہ ہماری سب کے زندگیوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہوگی یہ ایک انسان کے بارے میں ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ ایسا انسان نہیں ہوتا اس کو اب دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ رکھ کر دیکھ لو آپ کی لائف کا کوئی بھی ایونٹ ہوگا جتنا آپ نے سوچا ہوگا اتنا کبھی نہیں ہوگا آپ جو سوچتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے 99% وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سوچتے ہم ہمیشہ برا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ صرف برا ہی نہیں ہوتا بہت سے معاملات میں بہت اچھا ہوتا ہے جو ہماری اسپیکٹیشن سے بیاؤنڈ ہوتا ہے پرے ہوتا ہے لیکن بہت سے معاملات میں ہم اتنا اچھا سوچتے ہیں لیکن تھوڑا سا برا ہو جاتا ہے تو اس پرسیپشن ہماری کبھی بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتی تو جو لوگ بھی اپنی پرسیپشن کو اپنی سوچ کو اپنے آپ کو ایک نظریہ دے چکے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں میری ساری چیزیں ایسے ہی رہیں گی میری ساری چیزیں ایسے ہی چلیں گی میں ان سے ذرا یہ کہنا چاہوں گا کہ آج تک لائف میں جو جیسا جتنا برا آپ نے سوچا کیا اتنا برا ہوا زندگی میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ویسا ہوا اگر ویسا نہیں ہوا تو اب بھی ایسا نہیں ہوگا کسی بھی طرح کی پرسیپشن کو چیلنج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ نہ ہونے کی جو امیج جانا یہ آپ کے اندر ہونا بڑی ضروری ہے آپ جن خیالات کو سچ سمجھتے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ کل کو میں مر جاؤں گا یہ آپ کی ایک سوچ بن گی یہ آپ کا ایک خیال بن گیا خیال کو پکڑ کے آپ نے ایک سوچ بنا لیا اور اب آپ اس کو اپنی پرسیپشن کو ریالیٹی سمجھ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا اگر میں کل کو زندہ رہا تو کیا ہوگا مجھے زندگی کو جینے کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کا دماغ اس پرسیپشن سے آپ کو نکال کے ریالیٹی میں لے آئے گا دماغ اتنا سمارٹ ہے اس کو بہت زیادہ ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ صرف آپ کے ایک تیوری پہ کام کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جو وہ آپ چاہتے ہیں یہ خود با خود آپ کو نکال کے دے دیتے ہیں یہ خود با خود آپ کو بتا دیتا ہے بس آپ کی چاہت بڑی ضروری ہے مائنڈ کے فوکس میں کینویس میں ایک ایمیج لانا بڑی ضروری ہے اس ایمیج کے ساتھ کیا فیلنگز یہ خود جنریٹ کرے گا کس طرح کی ایموشنز یہ خود جنریٹ کرے گا یہ آپ کے پریویس ایکسپیرینسز سے اتنا سمارٹ ہے یہ کرتے ہیں آج کے بعد کسی بھی سوچ کو کسی بھی خیال کو ایک بار سچ ماننے سے پہلے سمجھنے سے پہلے لائف کے سارے انسیڈنس کو یاد کیجئے گا کہ جو میں نے سوچا تھا جو میں نے اپنے اندر ایک ایمیج بنایا تھا کیا وہ ایسا ہوا تھا اگر تب ایسا نہیں ہوا تو اب بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے جو اللہ سے جڑتا ہے پھر اسے کسی اور کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ سے جڑیں نماز پڑھیں وقت پہ کھائیں وقت پہ سویں اپنے آپ کے اندر پوزیٹیوٹی لائیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی ویڈیو کا ایسا ہم یہی کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ایک اور زندگی نام کے ہسپنٹل کے لیے دعا کر دیجئے گا اور چیریٹی کر دیجئے گا اپنا خیار کی گئے اسلام علیکم اللہ حافظ